اسلام علیکم آج کلہ یوسف کچھن میں ہم بنا رہے ہیں زیرے والے تڑکے کے چاول یہ بہت مزیدار بنتے ہیں اور گرنیوں میں تو سپیشلی یہ بہت اچھے اور بہت مزیدار لگتے ہیں پھر ان کے ساتھ اگر دال اور رائتہ ہو تو پھر تو سونے پہ سوہاگہ ہو جارے ہیں یہ میں نے دو کپ یعنی آدھا کلو چاول بنائے ہیں یہ چاول میں نے بگو کے رکھ دیئے تھے باقی چیزیں میں نے اس طرح لیئے ہیں کہ آدھا کپ آئل لیئے ہیں اور اس میں یہ مسالے ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون زیرا کچھ ایک الائچی ہے ایک دو تین دار جیمی کے پیسیز ہیں اور ایک باڈیان کا پھول ہے ان سب چیزوں کو ہلکا سا روست کریں گے اور پھر میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا لیسن اور ایک ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا ادھرک اب اچھا سا گولڈڈ کلر آنے تک ہم ان سب چیزوں کو فرائی کریں گے فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ بہت اچھی طرح سے ہوں گے اگر فلیم ہم رکھیں گے ہائی تو چیزوں کا کلر ایک دم سے چینج ہو جائے گا لیکن ہمیں میڈیم آنچ پہ انہیں گولڈن فرائی کرنے ہیں اس طرح مسلسل چمچ چلاتے رہیں تاکہ سب چیزیں آئل میں آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتی رہیں اور برابر سب ہوں فرائی اگر ہم چمچ چھوڑ دیں گے تو کہیں سے زیادہ ہو جائے گا کہیں سے کم ہو جائے گا کچھا رہ جائے گا تو پھر اس سے چاولوں میں فلیور اچھا نہیں آئے گا اب چیزوں کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا لیکن اب ہم تھوڑا سا مزید کریں گے یہ چاول بہت آسانک سے بن جاتے ہیں لیکن بہت مزے کے بنتے ہیں ان سب چیزوں کا ایک سٹرونگ فلیور ان چاولوں میں آتا ہے اب اچھا سا کلر آ چکے دو کپ چاول تھے اور تین کپ میں پانی ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں کچھ پودینے کے پتے کچھ سبز دھنیے کے پتے اور تین چار سبز مرچیں ڈال رہی ہوں ان چیزوں سے بھی چاولوں کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے اب بوائل آنے پہ ہم چاول ڈال دیں گے اب ہم فلیم رکھیں گے میڈیم تو ہائی اب لیکھیں بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اب ہم بلکل لو آنچ پہ انہیں دم پہ لگا دیں گے اور ڈککر میں جو ایک ہول تھا اس میں میں نے لگا دیا ایک لونگ تاکہ بھاپ بلکل بھی باہر نہ نکلے اور اچھا سا دم آئے یہ تقریباً دس منٹ تک میں دم پہ رکھوں گی دس منٹ کے بعد اب فلیم میں نے آف کر دیا صرف ایک بار ڈککن اٹھائیں گے ہم لیکن چاولوں کو ابھی ہم نہیں چھیڑیں گے اسی طرح پڑے رہنے دیں گے تقریباً دس منٹ کے بعد پھر ہم دوبارہ چاولوں کو کھولیں گے اب یہ دس منٹ کے بعد بہت ہی اچھا دم بھی آ چکے اور بہت مزے کے خسپودار چاول ہمارے ہوگئے تیار یہ سادہ سے لیکن بہت مزے کے چاول بنے ہیں ان چاولوں میں سے ایک بہت اچھی خوشبو اٹھ رہی ہے کیونکہ دل چاہ رہا ہے کہ ابھی ان کو کھانا شروع کرنے ہیں یہ چاول میں نے سرگ کیے ہیں دال اور کھیرے کے رائتے کے ساتھ یہ تڑکے واری دال تھی اس کی ریسپی بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کا لنک رائتے کی بھی بہنے کی ہوئی ہے یہ سب چیزیں آپ بنائیں اور اپنی گرمی کے موسم سے لطف اندوز ہوں یہ گرمیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں اس طرح کے سادہ سادہ کھانے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا